لیکن سود جو آپ نے کھایا ہے اور آپ کے سود کی جو رقم ہے وہ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائی ہے تو لاف نیچر ہے حرام کا لقمہ کھانے کے بعد پھر آپ کا بچہ ابن تیمیہ نہیں بن سکتا ہے کسی زانی اور بچلم کو معاف نہیں کرتی ہے یہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے اور لاف نیچر یہ ہے کہ زمین کی اوپر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و عبرو سے کھلوار نہ کیا جائے یہ زمین نیچر ہے اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے سماج آپ کو معاف کر دے معاشرہ آپ کو معاف کر دے ایک میٹنگ ہو جائے پچیس ہزار پچاس ہزار کا جرمانہ آپ کی اوپر آیت کر دیا جائے یہ سب ہوگا اور رفع دفع کیا جا سکتا ہے آپ نے گناہ سے توبہ کیا اللہ بھی آپ کو معاف کر سکتا ہے لیکن لاف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ کی بہن کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ کی بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا آپ نے کسی کے بیٹے یا بیٹی پر ظلم کیا ہے تو آپ کے بیٹے اور بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے شریعت رحم کر سکتی ہے قانون فطرت رحم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے شراب پیو گے توبہ کرو گے قانون شریعت ماف کر سکتی ہے لاف نیچر یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد آپ صحت مند رہے آپ کے گردے خراب نہ ہو یہ ہو رہی سکتا یہ لاف نیچر ہے کہ آپ کے گردے خراب ہوں گے شریعت ماف کر سکتی ہے رب استغفراللہ توبہ کریے استغفار کریے گناہ سے معافی مانگئے اللہ ماف کر دے گا لیکن لاف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کی گردنی خراب ہونا ہے اور ہوگی آپ کو اس میں جو غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا ڈائلیسس پہ آپ کو جانا پڑے گا آپ کی گردنی برباد ہوگی ایسا ہو نہیں سکتا بیونی سگریٹ پینے کے بعد اور لاشری اور گھٹکا اور یہ ساری حرام چیزیں کھانے کے بعد آپ صحت مند ہوں آپ اس کی توبہ کریں اللہ ماف کر سکتا ہے شریعت ماف کر سکتی ہے ماف نہیں کرے گا آپ کو اس کا انجام اپنی طبیعت کے خراب ہونے کی شکل میں بھگتنا پڑے گا اپنے پھوپلوں کی خرابی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا کیونکہ یہ لاف نیچر ہے ماف دیجئے گا نیچر کبھی ماف نہیں کرتا لاف نیچر قانون فطرت ماف نہیں کرتا بہت اونچی بات ہے اسی لئے قرآن کی اس آیت پر ذرا توجہ دیجئے گا اتنی بات کافی ہے جو میں نے کہی ہے آدمی سوچتا نہیں ہے سوچتا ہے شراب پیئے چلو توبہ کر لی ہے میں جو ماف ہوں نہیں شریعت نے ماف کر دیا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے فطرت ماف نہیں کرے گی یہ لاف نیچر ہے کہ یہ زمین کسی بدکار انسان کو ماف نہیں کرتی ہے کسی زانی اور بدچلم کو ماف نہیں کرتی ہے یہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے اور لاف نیچر یہ ہے کہ زمین کی اوپر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و عبرو سے کھلوار نہ کیا جائے یہ زمین کسی کو ماف لاف نیچر ہے یہ ماف نہیں کرتی ہے اور ایسا کرو کہ تو یہ خمین یہ زمین خون سے لالہ زار ہوگی یہ زمین پہ خون بھایا جائے گا یہ زمین فساد سے بھر جائے گی یہ لاف نیچر ہے اس لئے سب سے زیادہ سخت قانون امام کائنات نے اسی کا بنایا ہے سب سے زیادہ سخت قانون اگر ایک مڈر کرنے والے نے کسی کا مڈر کیا ہے اس کو پگڑو اور اس کی بھی گردن اڑا دو بہت آسان سزا ہے کسی نے قتل کیا ہے پگڑو اڑا دو گردن مار دو ایک جھٹکے میں گردن پہ تلوار چلی گردن تن سے جدہ کوئی تکلیف نہیں ہے گردن ہی اڑ گئی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن زنا کی سزا میں ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ نے law of nature ایک ایسی فطرت ہے جس کا خیال شریعت نے بھی کیا ہے محمد الرسول اللہ نے بھی کیا ہے اس لئے زانی اور بلاتکاری اور ریپ کرنے والے کی سزا یہ نہیں رکھی کہ اس کی گردن اڑا دو بلکہ یہ رکھا ہے کہ اس کو لڑکا ہے تو اس کو دوڑا دوڑا کر پتھر سے مارو کیونکہ جس وقت کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کے ایک ایک روئے کو ایک ایک رونگٹے کو جو لطف مل رہا تھا جو مزہ اور انجوائے لے رہا تھا تکلیف بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ایک ایک رونگٹے کو اس کا احساس ہو اس کے باڈی اور جسم کے ہر پارٹس کو اس کی تکلیف کا درد کا احساس ہونا چاہیے اسی law of nature کے تحت محمد الرسول اللہ نے سزا بھی یہ رکھی ہے کہ ایسے انسان کو ایسے تمارا جائے کہ اس کی پوری باڈی کو درد کا احساس ہونا چاہیے law of nature کا خیال ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں اگر آپ سود کھا رہے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے بہت بڑا گناہ ہے قانون شریعت معاف کر سکتی ہے لیکن سود جو آپ نے کھایا ہے اور آپ کے سود کی جو رقم ہے وہ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائی ہے تو law of nature ہے حرام کا لقمہ کھانے کے بعد پھر آپ کا بچہ ابن تیمیہ نہیں بن سکتا ہے اپنے قیم نہیں بن سکتا ہے سلام اللہ حمرہ سری نہیں بن سکتا ہے امام مالک نہیں بن سکتا ہے امام محمد اپنے حمل نہیں بن سکتا ہے آپ اس بچے سے جس کے رگوں میں حرام کا خون آپ نے دوڑایا ہے law of nature ہے یہ قانون فطرت ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ کو گالیاں دینے والا ہی پیدا ہوگا یہ بڑے ہو کر اپنے ماں کو ستا سکتا ہے کیونکہ اس کی رگوں میں آپ نے وہ خون نہیں دوڑایا ہے اس کی رگوں میں آپ نے پرورش کا وہ خون نہیں جس کا اچھا اثر پڑے یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے اور اس کے لئے آپ تیار رہیے کیونکہ قانون شریعت ماف کر سکتی ہے law of nature ہمیں اور آپ کو ماف نہیں کر سکتا ہے اس دنیا میں وہی جیے گا جو کرے گا جو محنت کرے گا اس دنیا میں جینے کا حق اسی کو ہے یہ دنیا کسی کو ماف نہیں کرتی ہے جو پودے سست رفتاری سے بڑھتے ہیں وہ سوخ جاتے ہیں آپ نظر ڈالیئے یہ law of nature ہے جو ماف نہیں کرتا ہے کھیتوں پر نظر ڈالیئے جنگلوں پر نظر ڈالیئے جن پودوں کی نشونوں میں اچھی نہیں ہوتی اور سست رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہیں وہ سوخ جاتے ہیں وہی درخت زمین پر باقی رہتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں اور جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا ان درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والے کی قدر کی جائے گی محنت کرنے والے کی قدر کی جائے گی اس دنیا میں جو محنت کرے گا وہی اس دنیا میں راج کرنے کا حق رکھتا ہے اور اگر سستی کی تو تم مارے جاؤگے کیونکہ دنیا سست انسان کو ماف نہیں کرتی ہے یہ موت ہے اس کے لیے آپ نظر ڈالیے اس کائنات میں اس دنیا میں وہی جانور زندہ ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں جو دودھ دیتے ہیں جو کھید جوتے ہیں اور جن جانوروں سے کام نہیں لیا جاتا جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا دنیا کا نظام دیکھ لو کہ ان جانوروں کا کوئی وجود نہیں ڈائنسور جس طریقے سے گائب ہوا ہے وہ جانور بھی آج ڈائنسور کی طرح گائب ہیں یہ دنیا کا نظام ہے جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہی چیزیں اس دنیا میں وجود پاتی ہیں آپ اگر فائدے مند ہیں تو آپ کی قدر کی جائے گی آپ سے سماج کو فائدہ ہے تو آپ کی قدر کی جائے گی اور آپ سماج کی اوپر بوجھ بن گئے ہیں تو ماف کیجئے کہ دو روٹی بھی آپ کو کھلانے والا کوئی نہیں ملے گا یہ دنیا کا نظام ہے یہ لاف نیچر ہے جو آپ کو ماف نہیں کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر ناکارہ لوگوں کے سرو پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں سن لیجئے ناکارہ لوگوں کے سرو پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں تاج انہی کے سرو پر رکھے جاتے ہیں جو رات و دن محنت کرتا ہے ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جو رات و دن اسی میں لگا رہتا ہے اور جو خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے جس کے پیر کھاپتے ہو تھر تھراتے ہو اس کو تخت و تاج نہیں دیا جاتا یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے law of nature اس دنیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے والوں کی قدر ہے مارکٹ اور بازار انہی کے ہاتھوں میں آتا ہے جو محنت کرتے ہیں جو دن میں گیارہ بجے مارکٹ میں جا کر اپنی دکان کھول کر اس دکان کی کرسی پر بیٹھ کر اونتے ہو اور سوتے ہو بازار ان کی مقدر نہیں بنتے مارکٹ ان کا مقدر نہیں بنتی یہ دنیا کا نیچر ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّا مَا سَعَى جس کو قرآن نے بھی دہر آیا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ کرو اگر زندگی ہے تمہارے اندر تو محنت کرو اور محنت کرو گے تو جتنی محنت کرو گے اتنا ہم تمہیں دیں گے حضرت عمر فاروق کو دیکھو کب بیٹھے رہے حضرت عبو بکر صدیق کو دیکھو گی کب بیٹھے رہے حضرت عثبان غنی کو دیکھو گی کب بیٹھے رہے حضرت عالی کو دیکھو گی کب بیٹھے رہے میرے بھائیوں ان لوگوں نے تخت و تاج پر بھی حکومت کی ہے اور محنت و مزدوری بھی کی ہے محمد رسول اللہ نے واضح و تبلیغ بھی کی ہے یہ دنیا کا نیچر اور دنیا کا اصول ہے جو تم کرو گے وہی پاؤ گے اس دنیا کے اندر یہ بہانہ ہے